مگر میں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں جب دس تاریخ کو جائیں گے نہ اوٹ ڈال لیں تو آپ کیا اوٹ کیسا بول کے اوٹ ڈالیں گے نہیں آپ بولیں گے جائے ہن خجر کی نماز پڑھنا مسجد میں دعا کر لینا اللہ سے اللہ آج ہمت دے میں لکھا اچھا فیصلہ لینے کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ایسا فیصلہ لے کہ شیطان کو شکست ہو جائے باطل کو شکست ہو جائے اور جب پولنگ بوت میں جائیں گے تو جے ہن بول کے اوٹ دینا اور جب تم اوٹ دیں گے تو اوٹ دینے سے اللہ باشکو مندلیس کو اوٹ دینے سے پہلے اس بچی کو یاد کرو جس کے سر سے ہجاب چھیننے کو شش کی گئی اوٹ دینے سے پہلے ان بچوں کو یاد کرو جس کو سکول گورنمنٹ کے سکول میں کھانا نہیں ملتا اوٹ دینے سے پہلے یاد کرو کہ مہنگائی موڈی جی نے برباد کر دی غریبوں کو اوٹ دینے سے پہلے منوجوانوں یاد کرو تم کو نوکری نہیں ہے اوٹ دینے سے پہلے یاد کرو کہ خیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں یہ سوچ کرو اور ڈالو تمہارا فیصلہ اچھا ہوگا ہم بی جے پی کو ہرانا چاہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار کرنا ٹکا میں نہیں بنے گی مگر بی جے پی کو ہرانا صرف او اے سی کی ذمہ داری نہیں ہے تم جتا رہے بی جے پی کو میں نہیں جتا رہا ہوں لوگ سوا کے الیکشن میں ایک ایم پی جیتا کانگریس کا ڈی کے کے بھائی جیتے باخی کے پورے ہار گئے میں نہیں لڑا بی جے پی کی سرکار اس لیے بنی کیونکہ کانگریس کے سول آئے میلے موڈی کے گوڈ میں بیٹھ کے چائے پی لیے میں نہیں بولا جا کے چائے پیو اگر میر سے پوچھتے تو میں ان کو بریانی کھلاتا اگر وہ ویجیٹیرین تھے تو ویجیٹیرین کھلاتا مگر میر سے پوچھے ہی نہیں دیریک چلے گئے پپا جی کے پاس ان کی چائے پسند آگئی ان کو مگر ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ تھے غریبوں کے ساتھ تھے دلیتوں کے ساتھ تھے اب سنکت سماج مسلمانوں کے ساتھ تھے اگر کوئی ہندو پر بھی ظلم ہو رہا تو وہی سے اس کے لیے بولے گا آج میں انکاؤنٹر کے خلاف تھا اور انکاؤنٹر کے خلاف رہوں گا جس طرح عباس کو عطیق کو اور عشرف کو گولی مار دی آج میں کہہ رہا ہوں کہ انیل کو بھی گولی مارنا غلط تھا انکاؤنٹر سے رول آف لا کمزور ہوتا ہے سنبیدھان سے لوگوں کا یقین کم ہوتا ہے کوٹ کی کیا ضرورت ہے سزا دینا کوٹ کا کام ہے گولی سے کسی کو سزا نہیں دی جاتی اسی لیے ہم کہہ رہے کہ آپ کو اب متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کرنا ہے جہاں ہیں ہاں پر آپ تمام لوگ آئے ہیں میری آپ سے گزاریش ہے کہ آپ میری اس بات کو نوجوانوں سے میری اپیل ہے چاہے وہ ہمارے بیٹے ہو یا بیٹیاں ہو آپ لوگ ڈیجیٹل کریے اور دس مائی کے دن پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں گے پورے ہاتھ اٹھا کر بولیے دب آپ اوٹ دیں گے کہیں گھر کو جا کے سو تو نہیں جائیں گے تخریر تو اچھی تھی مگر وہنو کیا کرنا دل سے نکالو ان چیزوں کو دل سے نکالو اور پورے مچمئن ہو کر اللہ بخش کو کامیاب کریے دعا کریے اللہ بخش کے لیے کہ اللہ اس کو یہاں سے بس سنب آگے اڈی کا ہمارا ایم اے لے بنائے السلام علیکم